میں آئین کے نام کے اوپر کائی آزم کے نام کے اوپر بیٹی کے نام پہ اوپر دفعہ کرتا ہوں سپریم کورٹ نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں میرا اسد مجید کو آپ پینٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا امبیسیڈر ہے امریکہ کے اندر آپ نہیں دیں یہ اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات تو کہاں کا دستور کہاں کی خود مختاری کہاں کی خودداری کہاں کی آزادی اس پر بھی بیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک درست راستے کا اندخواہ کیا ایک صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے بار کو ڈیپ ریٹی سائز کیا اور کانسٹیٹوشن لائز کیا یہ کیسا ادارہ تھا جس میں اس بنیادی کی بہائی تبدیلی کی دورت تھی اس لیے یہ آپ کا حق تھا کہ میں یہ دو باتیں آپ کے لئے کہوں ابھی جو آپ نے انوان چنا ہے to protect, defend, preserve the constitution rule of law and the human rights میں سب سے vulnerable جو پاکستان کا طبقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں لیڈی لوئرز بیٹھی ہوئی ہیں وہ خواتین ہیں ان کے لئے میں نے تقریباً دو عشرے شاید بیرزیر بھٹو کے ساتھ گزارے اور میں نے دیکھا کہ کتنا مشکل کام ہے جب تو خاتون سیاست میں آتی ہے اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ایشیا کے اندر سب سے بڑی تعداد میں جو سیاسی political prisoners ہیں prisoners of conscience ہیں وہ خواتین ہیں اور علمیہ دیکھئے ستم دیکھئے کرد دیکھئے علم دیکھئے غصر نہیں تو رنج دیکھئے کہ پانچ مہینے سے post rest bail application ہمارا سب سے بڑے صوبے کا high court decide کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا شیف 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 اس کا دوسرا پہلو دیکھئے law میں لکھا ہوا ہے جو فرنگی نے بنایا کہ خاتون اگر گرفتار ہو جائے گی جس مرضی جور میں گرفتار ہو تو اس کو priority کے اوپر بیل دی جائے گی بنچ بیٹھتا ہے بنچ اٹھ جاتا ہے بنچ آتا ہے بنچ ٹوٹ جاتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ وکیلوں سے زیادہ اسلام کو کوئی سمجھتا اس پاکستان کا کوئی عدد کوئی چیف ایسا نہیں رہا جو جا کے کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے چمبر اور دروازے پہ جا کے انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا کوئی محقمہ نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پہ نہیں آتا میں کونسٹیٹوشن کے نام کے اوپر یومن رائٹس کے نام کے اوپر میں فکلا کے نام کے اوپر میں آئین کے نام کے اوپر کائل آزم کے نام کے اوپر بیٹی کے نام پہ اوپر دخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا آج کل باپ ہوتی ہے کچھ دن پہلے توفیق آسف میرے پاس آئے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی بجلی اتنی مہنگی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے سمگلم کے بھی اتنی مہنگی نہیں دیکھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا وائس رائے آف انڈیا آخری کے جانے کے بعد اور ویسے جاتے جاتے جو جس تحصیل میں وہ گیا تھا وہ تحصیل کا اٹھا تھی آپ آرکائیوز نکال کے دیکھ لیے میرا گاؤں گیا تھا وہ یہ ایک اور وائش رائے صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن جاتے ہیں جو پولیس لائنز جاتے ہیں جو بڑے بڑے اداروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے یہ میسیج ہے کہ absolutely not کہنے والے کے بعد جو اگلا آئے گا اس کو لانے کی تیاری پاکستان کے جو ultimate sovereign ہے electorate اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھ میں ہے یہ میسیج ہے اور اگر یہ میسیج نہیں ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں بھر اسد مجید کو آپ پینٹا گاؤن کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا امبیسیڈر ہے امریکہ کے اندر آپ نہیں دیں گے اس لیے کہ code of diplomats کے خلاف ہے یہ بات اس ملک کو سرزمین بے آئین بنایا گیا جان موجھ کے بنایا گیا اس کا سبب ہے اور میں اس تیسرے کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ دستور ہو تو فیر ٹرائل ہوتا ہے دستور ہو تو rule of law ہوتا ہے دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی دستور ہو تو بندے غائب نہیں ہوتے دستور ہو تو پرویز علائی کیس نہیں ہوتا دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیس سے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا مان لیجئے مان لیجئے کہ ہم ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں میں نے اتنی زندگی اس پلانٹ میں اور انڈے دیر سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی کٹن پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے کسی اور کی پرواہ ہو سوائے ایک چیز کے ایک چیز کے یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے پہلی آپشن ہے آخری مناغہ ہے پہلی مناغہ ہے آخری سہارہ ہے پہلا سہارہ ہے اور اس سہارے کو جھوڑنے کے لیے عبام اور سرزمین ریاست اور لوگ ظلم اور مظلومیت اس کے درمیان بیلنس لانے والا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان اور میں آخر میں سیکرٹی جنرل صاحب ختم کرنے لگا ہوں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں زورہ نگاہ نے کبھی کہا تھا سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا گنے پیڑوں کی چھاؤں میں وہ جا کر لیٹ جاتا ہے یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آ گیا ڈالر تیل پیٹرول کریسنائل چینی آٹا لوگ کیاں خریدیں کہاں سے خریدیں کس کی طرف دیکھیں کس سے مدد آئے گی سوائے پروردگار کے اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں to preserve the constitution ایک ہی طریقہ ہے let there be elections all over Pakistan within the constitutional mandate of 90 days اور کسی نے کیا خوب بتایا مجھے کہتا ہے پاکستان کا نقشہ تین لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے آج کا نئے پاکستان کا نقشہ جس میں دستور مجبور مکہور غائب ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جس نے بجلی مہنگی کی وہ ابھی کہاں ہے اس نے کہا ابھی لندن ہے اس نے کہا جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی وہ کون ہے اس نے کہا ابھی اندر ہے تو اس نے کہا جو رول آف لاؤ مانگتا ہے فیر ٹرائل مانگتا ہے ابھی نندن کو ملا اور اس کو نہیں ملا جو اٹک جیل میں ابھی اندر ہے بہت بہت شکریہ